ہیپی نیو یئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو نیا سال آ گیا نیا سال آپ سب کو مبارک ہو اور بھگوان کرے خدا کرے گوڈ کرے کہ یہ نیا سال جو پچھلے سال کی مصیبتیں ہیں جو مسائل ہیں ان کو دور لے کر جائیں اس نئی سال کی مبارک بات دیتے ہوئے مجھے حساس ہو رہا ہے کہ اگر میں پچھلے سال کی باتیں کروں تو اس میں میرا اپنے ویوٹس کے ساتھ بھی ایک ناتہ بنتا ہے کہ میں پچھلے ایک سال میں ایک مہینہ آپ سے غائب رہا سوشل میڈیا پہ جو دوست مجھے فالو کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ میں بھارت اور دوبائی کے دورے پر تھا تو یوں ایک مہینہ آپ سے باتچیت نہیں ہوئی یہ آپ کے اور میرے رشتے کے بیچ میں ایک اہم خبر ہے مگر یہ تو ہماری اپنی چھوٹی سی خبر ہے اگر ہم خبروں کی بڑی دنیا میں دیکھیں بڑے کینمس میں دیکھیں تو جو سال گزرا ہے اس میں بہت اہم تبدیلیاں ہوئیں سب سے اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ امریکہ میں جو ایک ڈیموکریسی کا سفر ہے اس پر بھی ایک بہت بڑا چیلنج ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے شروع میں پڑا جب چھے جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو امریکہ کے اندر پورٹیسٹ ہوئے اور اس وقت صدر ٹرم کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ ہم جو الیکشن ہوا ہے اس کے ریزلٹس نہیں مانتے اور پیسپل پاور کو نہیں آگے ٹرانسفر ہونے دیں گے پیسپل طریقے سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا چونکہ امریکہ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق کے طور پر یا ایک لیکچر کے طور پر رہتی ہے اس پہ بات میں اب تھوڑی دیر آگے چل کر ذرا تفصیل سے کروں گا لیکن اگر ہم ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی بہت ساری اہم خبروں کو دیکھیں تو برحال یہ ایک بہت ہی بڑی خبر تھی کہ وائٹ ہاؤس کے باہر بہت بڑے بڑے پورٹیسٹ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کی انسوریکشن کی بات ہوئی وہ ہوئی اور یہ ایک بہت ہی بڑا ایک واقعہ تھا پارلیمنٹ ہل کے باہر واشنگٹن ڈی سی میں اس کے ساتھ ساتھ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں جو ایک اور دنیا کے لیے سب سے بڑا واقعہ دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ طالبان کا دوبارہ اقتدار میں آنا اس پہ بہت ساری بات چیت ہم نے بھی کی دنیا پر کے میڈیا نے کی آج میں تھوڑا سا جائزہ اس کا پھر سے لوں گا لیکن ان دونوں واقعات کے بیچ میں دو سالوں سے جو پوری دنیا نپٹ رہی ہے اس کووڈ کی وبا سے وہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے مجھے یاد ہے کہ دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں یعنی قریب ایک سال سے ایک مہینہ اوپر یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ اب ویکسین آ رہی ہے دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں ویکسین آنا شروع ہوئی اور اس کی سب سے بڑی خبریں جو ہیں وہ جنوری فیبرری ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں بنی اور یہ لگا کہ شاید ویکسین کے اب آ جانے کے بعد سب کو لگ جانے کے بعد یہ وبا کافی حد تک دور چلی جائے گی مگر آج ہم جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جب میں آپ کو ہیپی نیو یور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کہہ رہا ہوں تو اس وقت اومیکرون جو ہے جو وائرس کووڈ نائنٹین کی ایک میوٹیشن کی ایک صورت ہے وہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل چکی ہے اور مزید پھیل رہی ہے اور جب میں بھارت اور دبائی کے دورہ کے بعد آنٹیریو پہنچا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے پانچ دن سے پانچ دن ماں ایسولیشن میں رہا اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر سب سے زیادہ اومیکرون کا خرچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ آنٹیریو میں ہے میں امریکہ جانے کا پلان کرتا ہوں تو امریکہ میں اتنی تیزی سے یہ اومیکرون پھیل رہا ہے آج کی خبروں کے مطابق ایک ملین سے زیادہ کے ڈیلی کیسے صرف امریکہ میں دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں یہ ہیں ٹونٹی ٹونٹی ون کی اہم خبریں اور انہی کے کانٹیکس میں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو ہم دیکھیں گے اور جیسا کہ آپ سے میں نے کہا کہ ٹونٹی ٹونٹی ون کی آپ کی اور میری خبروں میں آپ کی اور میرے ناتے میں ایک اہم خبر یہ تھی کہ میں ایک مہینہ آپ سے غائب رہا لیکن اب جب میں آ چکا ہوں واپس تو یہ خبریں اسی انداز سے آگے بڑھیں گی ہمارے تیزیے بھی اسی انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور یہ تیزیے پہلے سے زیادہ برپور ہوں گے چونکہ میں ایک مہینے کی چھٹی کے بعد نہ صرف بہت ریفریش فیل کر رہا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے نئی کانٹیکس بھی بنائے بھارت میں بھی اور یو اے ای میں بھی اور ورلڈ وائٹ بھی اور امریکہ میں بھی اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے تفسروں میں بہت زیادہ ویرائٹی آئے گی بہت زیادہ نئے چہرے آئیں گے اور ہماری جو نیوز کی جو ایک طرح کی ویرائٹی اور ڈائیورسٹی ہے وہ بھی آپ کو بہت دیکھنے اور سننے کو ملے گی لیکن آنے والے دنوں میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے وہ تو آنے والے دنوں کی بات ہے اس وقت آج کے دن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹونٹی ٹونٹی ون کے اہم واقعات پر میری کومنٹری اور یہ میری کومنٹری کا پارٹ ون ہے اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کامران بخاری صاحب بھی میجر گورواریہ جی بھی آرزو کازمی بھی آلیہ شاہ بھی اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے دوست جیسے بھارت سے اور پاکستان سے جو روشن خیال دوست ہیں وہ بھی ملیں گے بشانی صاحب کے شو بھی اب دوبارہ سے میرے ساتھ شروع ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ شو ہوں گے ڈاکٹر رنفیر شاردہ جی کے ٹونٹی ٹونٹی ون میں امریکہ نے کہا جنوری کے مہینے میں ہی کہ اب امریکہ کی ڈیموکریسی کو چیلنجز ہیں اس سے پہلے امریکہ کئی دہائیوں سے دنیا کی ڈیموکریسی کو جو چیلنجز ہیں اس پہ بات کرتا چلا آ رہا تھا لیکچر دیتا آ رہا تھا مگر پہلی بار امریکہ کو شدت سے حساس ہوا کہ ہمیں اپنی عوام کو اپنی ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی چیلنجز کے حوالے سے لیکچر دینا ہوں گے جو چھے جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون کو واشنگٹن میں بیٹی وہ آپ کو ایک بار پھر جلکی دکھاتا ہوں تاکہ اس چیلنج کا آپ کو اندازہ ہو ساید! 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 لنواج بود رای شما تنظر بند وقت ازال تک برایش مجھے سوالا سا ترمید Universitان اتراد بندی ج 준비 کنم موسیقی موسیقی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور امریکہ کا دنیا سے جو مطالبہ رہا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈیموکریسی ویک ہے وہ ڈیموکریسی ویک نہیں ہونی چاہیے ہم نے اسی ایک سال میں دیکھا کہ میانمار میں جو ایک طرح کی ویک ڈیموکریسی چل رہی تھی اس کا بھی تختہ الٹ کے دوبارہ سے فوجی جنتہ وہاں پہ آ گئی اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوا اور جن ملکوں میں ڈیموکریسی ویک انداز میں چل بھی رہی ہے جیسے پاکستان کی ایک صورت ہے وہاں پر بھی ڈیموکریسی کے حوالے سے امریکہ سٹرینگتننگ کرنے کا کیا پلین رکھتا ہے یہ بہت مشکل ہے ہم جانتے ہیں کئی دہائیوں سے کہ امریکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈیموکریسی کو تقویہ دینا چاہتا ہے یا سٹرینگتن کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ لیکچر دیتا ہے جہاں کہیں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن جہاں کہیں ڈکٹیٹرز امریکہ کے لیے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں امریکہ لیکچر تو دیتا رہتا ہے لیکن وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ اپنے ہاتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے جیسے ہم نے چین کی صورت میں مثال دیکھی کہ چین کے ساتھ گوشتہ دو دہائیوں میں امریکہ بہت اچھی انداز میں کام کرتا رہا لیکن جب چین کا خطرہ بہت زیادہ امریکہ کے لیے بڑھ گیا تو ہیومن رائٹس بھی چین کے جو ایشیوز ہیں وہ ہی امریکہ کو یاد آگئے اور وہاں پہ ڈیموکریسی کی کمی جو ہے وہ بھی یاد آگئی لیکن برحال امریکہ کا یہ کہنا یہ دعویٰ پریزنٹ ٹرم کے جانے کے بعد کہ اب امریکہ بیک یعنی پریزنٹ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ از بیک اس سے ان کی کیا مراد ہے اس پہ بھی میں تھوڑی سی کمنٹری کروں گا مگر وہ تاریخی جو ان کا جملہ ہے امریکہ از بیک دیکھئے اور سنیے امریکہ از بیک امریکہ از بیک دیپلومیسی از بیک امریکہ از بیک امریکہ از بیک دیپلومیسی از بیک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا جو سب سے مشہور مانترہ تھا جا جمعہ تھا یا باشن تھا یا لیسن جو تھا پریزنٹ بائیڈن کی طرف سے یہی تھے امریکہ is back اب امریکہ back کیا ڈیموکریسی کی صورت میں ہے کیا پریزنٹ ٹرم کے زمانے میں ڈیموکریسی نہیں تھی ایسا تو ہرگز نہیں تھا تب بھی ڈیموکریسی تھی ان کا اپنا انداز تھا پریزنٹ بائیڈن کا اپنا انداز ہے لیکن اب امریکن اسٹیبلشمنٹ کیسے ڈیموکریسی کے سفر کو آگے لے کر چلے گی یہ ایک الگ بات ہے مگر اس سے بڑا جملہ جو ہے امریکہ is back وہ یہ ہے کہ یوں ہمیں تاثر ملتا ہے کہ جیسے امریکہ کہیں گم ہو گیا تھا چار سال کے عرصہ میں پریزنٹ ٹرم کے زمانے میں اب امریکہ واپس آ گیا تو امریکہ کے واپس آ جانے سے امریکہ کیا مراد لیتا ہے اور ہم کیا مراد لیتے ہیں تو میں جو سمجھ سکتا ہوں ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ امریکن جو سپرمیسی ہے وہ اب کیسے دنیا میں دوبارہ واپس آئی ہے یا آئے گی ہم نے آکس کی صورت میں دیکھا ہم نے آہ کوارڈ کی صورت میں دیکھا پریزنٹ بائیڈن نے جس طرح اچھے مراسم بھارت کے ساتھ کیے اس کی صورت میں دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں کہ امریکہ is back امریکہ نے اپنے جو امپرنٹ جس ہی ہم کہتے ہیں foot امپرنٹس ہیں وہ چھوڑنا شروع کیے اور بتانا شروع کیے چائنا کو بھی رشیا کو بھی ذرا سخت زبان میں بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے کیے پاکستان کے پرائی منسٹر آہ عمران خان کو ان کے ٹیلی فون کا انتظار ہے مگر امریکہ ان کے لیے back نہیں ہوا امریکہ یا تو ان کے لیے backward ہو گیا ہے یا ان کے لیے forward ہو گیا ہے یعنی امریکہ ان سے آگے نکل گیا ہے ان کے ساتھ اب کندے سے کندہ ملا کر چلنے کی کوئی بات نہیں کر رہا جیسا کہ پاکستان کے quote unquote strategic آہ جو assets ہیں اس کے context میں ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ امریکہ اپنی پیار کی پینگیں پاکستان کے ساتھ آہ بڑھایا کرتا تھا مگر اب پیار کی پینگیں بڑھانا تو دور کی بات ہے پریزیڈنٹ آہ بائیڈن کی فون کال تک بھی پرائی منسٹر امران خان کو نہیں گئی ٹونٹی ٹونٹی ون میں اور اس پہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے گلے کا بھی اظہار کیا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں صرف یہ کوئی سوشل میڈیا کا ریٹرک نہیں ہے کہ امران خان کو ان کی فون کال نہیں ملی یا یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پاکستان کے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں تو گھلا ہے کہ پاکستان کے پرائی منسٹر کو پریزیڈنٹ آہ بائیڈن کی فون کال نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ is not back in terms of پاکستان's expectations برحال یہ ایک ٹونٹی ٹونٹی ون کا سینیریو رہا بہت ہی اہم سینیریو رہا میں نے پیچھے کہا کہ ٹونٹی ٹونٹی ون ہی نہیں ٹونٹی ٹونٹی کا بھی یعنی دو سال سے ایک بہت بڑا کرائیس پوری دنیا پوری دنیا فیز کر رہی ہے وہ ہے کرونا کا پینٹیمک کووڈ نائنٹین پینٹیمک جس کا نام ہے کووڈ نائنٹین جو غالباً کووڈ نائنٹین ٹونٹی نائنٹین کے آخر میں کہیں شروع ہوا تھا اور وہ اتفاق سے ایسے دن تھے جب میں بھارت کا وزٹ کر رہا تھا ٹونٹی نائنٹین نومبر اور دسمبر کے دوران اور مجھے بہت شدید وہاں پہ فلو ہوا اس زمانے میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کووڈ نامی چیز انڈیا میں ہے نہ کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے مجھے تب کووڈ ہوا ہو سکتا ہے وہ روٹین کا کوئی بہت بخار اور نمونیاں ٹائپ ہوا ہو لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں نومبر دسمبر ٹونٹی نائنٹین کی ٹونٹی ٹونٹی میں بہت شدید کرائیسز رہا ٹونٹی ٹونٹی کے آخر میں ہم نے سنا کہ اب ویکسین آ گئی ہے ایک بہت بڑی خبر تھی بہت زیادہ ویڈیو کلپس بنے جس میں آہ ڈینس دکھائے گئے ویسٹرن ورلڈ میں کہ جی اب یہ کووڈ ختم ہو جائے گا ختم ہونے والا ہے ٹونٹی ٹونٹی ون جنوری سے کووڈ ویکسین لگنا شروع ہوئی بیسے تو دسمبر سے ہی لگنا شروع ہو چکی تھی لگنا شروع ہوئی تیزی سے لگنا شروع ہوئی ٹونٹی ٹونٹی جنوری سے پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت کافی حد تک سیف رہا کووڈ سے مگر اپریل مائی ٹونٹی ٹونٹی ون میں بہت بوری طرح سے لپیٹ میں آیا کووڈ کے بہت بڑا کرائیسز منہ اور وہ جو تین چار ہفتے کا کرائیسز تھا اس کے بعد بھارت اس کرائیسز سے نکلا اور پھر کافی وہاں پہ ایک طرح سے کووڈ پہ کابو پایا گیا اب تک کی بھارت میں جو خبر ہے وہ ایک سو ملین سے زیادہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کووڈ ویکسین ان تک پہنچ چکی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ہمارے ہاں بھی ایک بہت کنسرن تھا یہ سوچا جاتا تھا کہ اتنی بڑی آبادی کے دیش میں شاید آہ کووڈ ویکسین اتنی تیزی سے نہیں پھیلے گی لیکن بھارت نے یہ عظیم کام کر کے دکھایا اتنے بڑے کرائیسز سے گزرنے کے باوجود ٹونٹی ٹونٹی ون میں بھارت نے ایک سو ملین سے زیادہ کووڈ ویکسین کا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا کیا اور ابھی بھی ویکسین تیزی سے لگ رہی ہے لیکن آج ہم ٹونٹی ٹونٹی ٹو جنوری میں بیٹھے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ پھر اومی کرون تیزی سے جو ایک میوٹیٹڈ فارم ہے کووڈ نائنٹین وائرس کی وہ اب تیزی سے پھیل رہی ہے اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خرچہ ہے بوسٹر ویکسین بھی آ چکی ہے اور اب بوسٹر ویکسین بھی تیزی سے لگ رہی ہے خاص طور پر امریکہ کینیڈا اور یورپین کنٹریز میں اور دوسرے کنٹریز میں بھی تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں جو ویکسین آئی تھی جس کے ہم نے جشن من آئے تھے وہ اب ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے آ جانے کے بعد ہم ایک نئے کرائیسز پر کھڑے ہیں یہاں پر مجھے منیر نیازی کا ایک شیر یاد آتا ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ویکسین کے آنے کی جو ٹونٹی ٹونٹی ون میں خبریں تھیں جو خوشیاں منائی گئی اس کی ایک جلک آپ کو دکھاتے ہیں وہ واقعی ہی ایک بڑا واقعہ ہے جب یہ ویکسین دنیا میں مطارف ہوئی موزین روی ترے آنے کیشک و Burnley جو موجود AKP ہموزین رویت کے شیر مجھے جمع ایک ایک کونٹیٰ جمع ایک ہم loneگ رویت باشتنگ جمع ای اوہ جمع ایک ہم صرف معی یہ ایسی دیکھڑی رہا ہے ایسی دیکھنے موچنے ایسی دیکھنے ان سûنت دیکھنے کےین سبانے مباشرت بھیجوز من جانبی مجانبے فهر مجانبے چیز که زیدیồi ہے نکتا تحرمت کس طرح کمتا تگیر افیرے پرین فرس پرین؛ gunta سوی کسی خطاقا دا ہے میں نے خطاقا کسید تنگیز، کیا باستو تشک کرتے وقت ج سوال ہے تقدمت تک سوالت سوالتیہ کسید تنگیز فرصہ ہمی اجازت امخدام یہاں انہی تبوریم جمالانا مجھے اکنت شرکت کیا انہی شارن اجتا کسید تک سوالتا ہے کسید تک سوالتی نہیں ہے and give me a shout. One, two, three. You will not believe how happy I am. Yay! We're ending a pandemic. So to me, it's a very emotional day. It's a day we'll never forget. دنیا کا بہت ہی خوفناک پینڈیمک ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے اس پینڈیمک سے نپٹنے کے لیے بہت ہی موثر قسم کی ویکسین چاہیے تھی وہ ویکسین آئی اس کے ہم نے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھے کچھ ایشوز بھی دیکھے مگر اس کے باوجود ویکسین کا آنا ایک ہسٹورک مومنٹ ہے لیکن ابھی یہ فائٹ ختم نہیں ہوئی ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی میں نے منیر نیازی کا ایک شعر پڑا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا ہے منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ابھی ایک دریا کے پار اترنے کے بعد ہمیں دوسرے دریا بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ایک امید ہے کہ اس ویکسین کے اب جو بوسٹر شارٹس آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان دریاوں کو عبور کر جائیں گے پار کر جائیں گے لیکن اس میں آپ سب کا ساتھ ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم حمد کے ساتھ ہم مقابلہ کریں اس کووٹ ویکسین کا میں پرسنلی ایکسپیرینس آپ کو دیتا ہوں اپنے ایک مہینے کے وزٹ کا میں جب بھارت میں تھا تو افکورس ایک بہت بڑی پاپولیشن مالا کنٹری ہے جس سے مجھے بہت محبت ہے لیکن میرا کنسرن تھا کہ میں جہاں کہیں بھی ڈلی کے بزاروں میں جاتا تھا تو لوگ سمندر کی طرح نظر آتے ہیں آپ ایک دوسرے کو چھوے بغیر وہاں پر کوئی اپنا کام نہیں کر سکتے گزر نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے لیکن جب میں وہاں پہ دسمبر نو سے دسمبر تئیس تک تھا تب وہاں پہ اومیکرون کی کوئی بہت زیادہ خبریں نہیں آ رہی تھی اس پورے ٹو ویکس کے ٹائم میں وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے کوویڈ نائنٹین کا جو کرو تھا وہ بالکل فلیٹنڈ تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اومیکرون جو پھیل رہا ہے وہ یہاں پر بھی آئے گا لیکن تب تک وہاں پہ کوئی بہت زیادہ اس کے افیکٹس نہیں تھے میں وہاں پہ جو خبریں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کینیڈا میں آنٹیریو میں وہ تیزی سے پھیل رہا تھا اور مجھے یاد ہے بائیس تیز دیسمبر کو کوئی رفلی ٹین تھاؤزنڈ سے زیادہ کیسز آنٹیریو جو پڑھا لیس پاپولیٹڈ پروینس ہے اس کمپیرڈ ٹو بھارت کی سٹیٹس کے تو وہاں یہاں پر جو دس ہزار سے زیادہ کیسز کروس کر رہے تھے اور آج کی جو خبر اس کے مطابق سولہ اٹھارہ ہزار کے قریب کیسز ہیں یہاں پہ تو اسا ویری الارمینگ سیچویشن ہیر اور جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا امریکہ میں ایک ملین سے زیادہ ڈیلی کے کیسز اب ٹچ کر رہے ہیں اب بھارت میں بھی وہ کوئی ٹوئنٹی تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب اوپر جا رہے ہیں گراف اوپر جا رہا ہے یہ ایک بہت الارمینگ سیچویشن ہے لیکن جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر اگر یہ اٹیک بھی ہوگا تو اس کے اثرات نسبتاً کم ہوں گے اس ساری صورتحال میں جو چیلنجنگ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے آگے اس پر کیسے ہم سب مل کے کنٹرول کر پاتے ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمیں کم سے کم اب انٹریکشن کرنا ہوگا میں نے ابھی بھارت میں اپنے ڈو ویکس ایکسپیرینس بتایا اس کے بعد میں ایک ویک کے قریب یو اے ای میں رہا پریسائزلی دوبائی میں وہاں پر بھی جو انٹری تھی وہ بہت ہی سخت تھی آپ انٹر ہوتے ہی آپ کا ریپٹ ٹیسٹ ہوتا تھا جس سے آپ اگر نیگٹیو ہیں تو آپ اس کنٹی میں داخل ہو سکتے تھے مگر اس کے بعد کوئی پوچھ گوچھ نہیں تھی اور میں نے سڑکوں پہ اور پارکوں میں ریسٹرانڈوں میں دوبائی میں بھی بہت گہمہ گہمی بہت بیٹ دیکھی تو میرے لیے کنسرننگ تھا لیکن دوبائی میں بھی تب کوئی بہت زیادہ نمبر سامنے نہیں آ رہے تھے اب میں جب میں یہاں کینیڈا واپس آ چکا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبائی میں بھی تھوڑے تھوڑے کیسز بڑھنا شروع ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ ایک نیچرل ہے کہ اومیکرون کا جس طرح کا میوٹیٹڈ وائرس پھیل رہا ہے وہ تیزی سے پھیلے گا لیکن ہم اس کو روک سکتے ہیں کم انٹریکٹ کر کے چونکہ اب یہ مسئیبت ہمارے سر آگئی ہے تو اس کو ہمیں کنٹرول بھی کرنا ہے تو یہ ہے وائرس کی کہانی جو دو سال سے ہم نہ صرف سن رہے ہیں وہ اس کہانی میں ہم سب جی بھی رہے ہیں اور یہ ٹونٹی ٹونٹی ون کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وائرس نے بہت بری طرح دنیا کو متاثر کیا مگر ویکسین کے آ جانے کے بعد ایک امید بھی بدی اور اس امید کے بننے کے ساتھ ساتھ انسانیہ نے اس کا مقابلہ بھی کی کیا آخر میں آج کے ٹونٹی ٹونٹی ون کے اس انیلیسز میں جو ٹونٹی ٹونٹی ون کا ایک اور بہت ہی حلا دینے والا واقعہ تھا مگر ایکسپیکٹڈ تھا وہ تھا تالیوان کا افغانستان پہ پھر قبضہ کر لینا یہ بقاعدہ قبضہ ہی تھا جو تالیوان نے پندرہ اگست ٹونٹی ٹونٹی ون کو قابل پہ قبضہ کر کے ثابت کیا کہ وہ ایک الیگل طریقے سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی آہ آپشن بھی موجود نہیں تھی جو وہاں کے صدر تھے وہ آہ ملک سے باہر بھاگ گئے اگر وہ ملک سے باہر نہ بھاگتے تو شاید زیادہ خون خرابہ ہوتا میں اس بات سے متوقع ہوں کہ ان کا ملک میں رہنا ایک بہت بڑے خون خرابے کا آہ مرکز آہ بن سکتا تھا مگر وہ ملک سے باہر چلے گئے اس طرح طالبان بغیر کسی ریزسٹنس کے بغیر کسی بڑے خون خرابے کے اقتدار میں آ گئے اب طالبان ٹو کی سرکار ہم گوشتہ پانچ چھ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیگ ٹی وی پر آپ نے میرے ساتھ بہت سارے تیزیہ سنے ہیں ان کی حکومت میں آ جانے کے بعد اور بائی دعوی جب میں بھارت میں تھا تب بھی آہ بھارت میرا جانے کا جو مین ریزن تھا وہ طالبان یعنی افغانستان کی سیچویشن پر ہونے والی ایک کانفرنس تھی جو نو دس آہ جو دس گیارہ دسمبر کو ہوئی آہ انڈین انسیچوٹ آف منیجمنٹ روٹک کے ڈاکٹر دیرش شرمہ جی نے اس کا اتمام کیا میں ہم کو کریڈٹ دیتا ہوں بہت جلد آنے والے دنوں میں ہم ڈاکٹر دیرش شرمہ جی کو سکائپ پہ بھارت سے لیں گے اور ان کا ایک ایک ایکسکلوسیو انٹرویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انہوں نے اس کانفرنس میں آہ اوزبیکستان کریزیستان کذاکستان آہ اور افغانستان کے جو اس وقت کے امبیسیڈر ہیں بھارت میں ان سب کو بلایا رشیا کے جو ڈیلی گیٹس ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے سکالرز تھے اور میرے لیے بھی آنر کی بات تھی کہ میں نے بھی ان سب کے ساتھ وہ سٹیج اور وہ کانفرنس کا جو منچ ہے شیئر کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا اس کانفرنس کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں اپنے ٹیگ ٹی وی پر آپ کو دکھائیں گے ڈاکٹر دیرت شرمہ جی کا ایک یا دو ایکسکلوسیو انٹرویو ہم کریں گے اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ جو پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کیا اب اس کے اثرات بھارت میں پوری دنیا میں کیسے محسوس کیا جاتے ہیں ہم اس پہ بہت زیادہ باتیں کر چکے ہیں اب طالبان ٹو بار بار دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم وہ والے طالبان نہیں ہیں لیکن ان کے جو کیڈر ہیں ان کے جو مجاہدین ہیں افغانستان کی سڑکوں گلیوں پہ جس طرح عوام کو عورتوں کو بچوں کو مسٹریٹ کر رہے ہیں اس کے ویڈیو کلپس بھی سامنے آ رہے ہیں اس ان کے ان تمام دعویوں کے باوجود کہ ہم پہلے والے نہیں ہیں مگر ان کے جو کیڈر ہیں ان کے جو مجاہدین ہیں وہ پہلے والی حرکتیں ہی کرنے ہیں دنیا ان کو امداد دینے سے پہلے بہت سوچ رہی ہے بہت شدید کرائیسز ہے اور دنیا کا یہ کنسن بھی ہے بھارت کا بھی کنسن ہے کہ کہیں طالبان سے اب یہ ٹیررزم دوبارہ سے پھیلنا شروع نہ ہو جائے میں نے اس پہ بہت زیادہ بات کی میں آج کے شو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ طالبان اس اب حیثیت میں نہیں ہیں کہ بہت زیادہ ٹیررزم پھیلا سکیں چونکہ اس وقت وہ سٹیک ہولڈر ہیں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا ان کا نات کا مکمل طور پر بند کر دے اگر انہوں نے ٹیررزم کو ذرا بھی باہر پھیلایا تو بلکہ اب طالبان پاکستان کے لیے بھی ایک خطرہ ہیں پہلے بھی خطرہ تھے اس بات کا احساس پاکستان کو نہ پہلے ہوتا تھا نہ شاید اب ہوتا ہے لیکن برحال طالبان ایک بہت بڑا خطرہ پاکستان کے لیے بھی ہیں اور اگر ٹیررزم پھیلتی تو سب سے زیادہ تو نیکس دور پاکستان میں پھیلنے کا خطرہ اور امکان ہے لیکن طالبان کا جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں افغانستان پہ قبضہ ہے اس کے اثرات اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں بھی سامنے آئیں گے اس پہ میں آنے والے دنوں میں بہت خصوصی شوز آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا اور شاید کل کامران بخاری صاحب کے ساتھ بھی ایک ایسی ہی بات ریکارڈ ہوگی ایک ایک ایسی ہی کنورسیشن ایک ایسی ہی بات چیت ریکارڈ ہوگی جو آپ کے لیے ایک اہم ویو کے طور پر میں سمجھتا ہوں وہ ہوگی کامران بخاری کے ساتھ جو میری کل بات چیت ہوگی وہ شاید آپ کے لیے ایک اہم تیزیہ ہوگا اور ضرور اس کو دیکھئے گا ان سب باتوں کے علاوہ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ہوئیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہم نے مائگرین کرائیسز بھی دیکھا ابھی یکرین اور رشیہ کا جو ایک آہ کرائیسز ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ بھی بن رہا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مگر میں نے آج کے شو میں تیزیہ کیا ہے صرف ان موٹی موٹی باتوں کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں جو ہم سب پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہیں اور نہ صرف ہم سب پر بلکہ اس سال یعنی ٹوئنٹی 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 پر بھی اثر انداز ہوں گی اور ٹوئنٹی نیوٹ کے طور پر دیکھی جائیں گی ٹیک ٹی وی میں ایک مہینے کی غیر حاضری کے بعد میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اور امید ہے کہ یہ پورا سال آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی آج کا تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ڈائی ٹوئنٹی 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 ٹوئنٹ موسیقی